ہمارے دیش میں کرکٹ کو ایک دھرم کی طرح مانا جاتا ہے اور کرکٹرز کو بھگوان کی طرح اس لیے آج پہلی خبر ہم کرکٹ کے دیوانوں کے لیے آپ کے سامنے لا رہے ہیں خبر یہ ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کولی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے مہینے ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بعد اس فارمٹ میں بھارتیہ ٹیم کی کپتانی کو چھوڑ دیں گے ویرات کولی نے باقاعدہ ایک چھتھی لکھ کر اپنے اس فیصلے کے بارے میں پوری دنیا کو بتایا ہے اور اس چھتھی میں انہوں نے لکھا ہے کہ ورکلوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹی ٹوینٹی فارمٹ میں اب بھارتیہ ٹیم کی کپتانی نہیں کریں گے اور اپنی بیٹنگ پر زیادہ دھیان دیں گے اور جب سے انہوں نے اس چھتھی کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے تب ہی سے پورے دیش میں یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ ویرات کولی نے آخر ایسا قدم کیوں اٹھایا یہ قدم انہوں نے سوشل سے اٹھایا ہے کیا واقعی ان کے اوپر کام کا لوڈ بہت زیادہ تھا وہ تھک رہے تھے یا پھر ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اب استیفہ دے دیں یعنی ان کے اوپر کوئی دباؤ بنایا جا رہا تھا سارے لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں بھارتیہ کرکٹ ٹیم میں ویرات کولی کا ڈیبیو ورش 2008 میں ہوا تھا لیکن انہوں نے پہلی بار ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی کپتانی ورش 2014 میں ملی جب مہندر سنگھ دھونی نے اچانک ٹیسٹ کرکٹ سے سنیاس لے لیا تھا اس کے تین سال بعد 2017 میں وہ ون ڈے ٹیم اور پھر ٹی ٹوینٹی ٹیم کے کپتان بھی بن گئے یعنی 2017 آتے آتے وہ کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں بھارتیہ ٹیم کے کپتان بن چکے تھے لیکن آج جو انہوں نے فیصلہ لیا ہے اس کے پیچھے دو بڑے کارن ہو سکتے ہیں فردے دیا ہے لیکن کیوں دیا ہے اصلی خبر وہ ہے تو اس کے دو کارن بتائے جا رہے ہیں پہلا یہ کہ ان کا جو موجودہ پردرشن ہے اس کو لے کر وہ دباؤ میں ہیں اور دوسرا وہ کپتانی کو لے کر بھی کافی دباؤ میں تھے یعنی ایک بیٹسمن کو لے کر بھی وہ دباؤ میں تھے ایزے بیٹسمن اور کپتانی کو لے کر بھی وہ دباؤ میں تھے اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور کیا دباؤ ان کے مند میں چل رہے تھے ویرات کولی کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں انتراشتریے میچ کھیل چکے ہیں جن میں انہوں نے تئیس ہزار تیرانوے رن اب تک بنائے ہیں اور انہوں نے ستر شتک بھی بنائے ہیں ستر سینچوریز لیکن یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ نومبر دو ہزار انیس کے بعد سے ان کے بیٹ سے ایک بھی شتک نہیں آیا ہے یعنی انہوں نے آخری شتک جو لگایا تھا وہ نومبر دو ہزار انیس میں لگایا تھا سوچئے ایک اتنا بڑا کھلاڑی جو ستر شتک لگا چکا ہے وہ پچھلے لگ بھگ ڈیڑھ سال سے ایک سینچوری کے لیے سنگھرش کر رہا ہے ویرات کولی کے لیے مانا جاتا ہے کہ وہ سچن تندل کر کے سو شتکوں کے ورلڈ ریکارڈ کو توڑ سکتے ہیں اور وہی اس کے سب سے قریب ہیں لیکن ان کے موجودہ پردرشن سے اب ایسا مشکل لگنے لگا ہے اور شاید اسی وجہ سے ویرات کولی نے اب اپنی بیٹنگ پر دھیان دینے کی بات یہاں پر کہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ویرات کولی کو یہ لگا ہو کہ ان کا جو اصلی بھوشش ہے وہ تو ایک بیٹسمن کے طور پر ہے لوگ ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ایک دن سچن تندل کر کے ورلڈ ریکارڈ کو بھی توڑیں اور یہ تب تک نہیں ہو پائے گا جب تک وہ اپنے اوپر کپتانی کا بھار ہلکا نہیں کرتے آپ کو یاد ہوگا سچن تندل کر بھی ایک زمانے میں بھارتی ٹیم کے کپتان بنے تھے پھر ان کے اوپر بھی ایسا ہی بہت دباؤ پڑا اور بعد میں انہوں نے بھی کپتانی چھوڑ کر یہ تیہ کیا کہ اب وہ صرف اپنی بیٹنگ پر دھیان دیں گے اور آگے چل کر انہوں نے بیٹنگ کے تمام طرح کے ورلڈ ریکارڈز بنائے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں اگر سچن نے کپتانی نہ چھوڑی ہوتی تو شاید ان کی بیٹنگ پر اور زیادہ اثر پڑتا اور شاید وہیں سے سیکھ کر ویرات کولی نے یہ تیہ کیا ہوگا کہ اب اپنی بیٹنگ پر ہی کونسنٹریٹ کیا جائے بطور کپتان ویرات کولی کے سامنے اصل میں کئی چنوٹیاں رہی ہیں تو اس لیے ایسا نہیں کہ ان کی کپتانی پر انگلیاں نہیں اٹھ رہی ہیں 2017 میں ان کی کپتانی میں بھارتی ٹیم ون ڈے چیمپینز ٹروفی میں پاکستان سے فائنل میں ہار گئی تھی ویرات کولی کی کپتانی میں بھارتی ٹیم اب تک ایک بھی آئی سی سی ٹروفی نہیں جیت پائی ہے ان کی کپتانی میں ہی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں بھارتی ٹیم ابھی حال ہی میں ہاری ہے اور آئی پیل میں بھی وہ آج تک کبھی روائل چیلنجرز بینگلور کو جیتا نہیں پائے ہیں اس لیے ان کی کپتانی جو ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں کپتان کی ان کی کپتانی جو شیلی ہے اس پر سوال اٹھتے رہے ہیں ویرات کولی کے موجودہ پردرشن اور ان کی کپتانی کے ریکارڈ سے یہ لگتا ہے کہ ان پر کپتانی چھوڑنے کا دباؤ ضرور تھا اور شاید اسی لیے کرکٹ بورڈ انہیں کپتانی سے ہٹاتا انہیں یہ فیصلہ انہوں نے پہلے ہی لے لیا تو بڑی بات جو ہے جو آج ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی وہ یہ پتا چلی کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اگلے مہینے اکٹوبر میں ہونے والا ہے اور جس طرح کا ماحول بن رہا تھا اس سے ایسا لگ رہا تھا ویرات کولی کو کہ اگر بھارتی ٹیم یہ ورلڈ کپ نہیں جیتی تو ان کی کپتانی خطرے میں آ جائے گی اور بی سی سی آئی کے جو سیلیکٹرز تھے اور بی سی سی آئی کے جو باقی پدادکاری تھے وہ پہلے سے ہی ان پر دباؤ بنا رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں اخباروں میں بھی کافی خبریں آ رہی تھیں اور یہ ساری اخباروں میں جو ریپورٹس آ رہی تھیں یہ ویرات کولی نے بھی پڑھی اور انہیں اندر ہی اندر ایک کالپنک ڈر ستانے لگا ایک دباؤ ان کے اوپر آ گیا کہ اگر ورلڈ کپ نہیں جیتے تو وہ کپتانی کھو سکتے ہیں اس سے بہتر یہ ہوگا کہ وہ ورلڈ کپ سے پہلے ہی یہ اعلان کر دیں کہ وہ ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد کپتانی چھوڑ دیں گے اور یہی انہوں نے کیا اب وہ بہت تسلی سے اور ٹینشن فری ہو کر اس ورلڈ کپ میں کھیل پائیں گے بی سی سی آئی ہر فارمیٹ میں الگ کپتان بنانے کی چرچہ کر رہا تھا اور اس سے پہلے ہی ویرات کولی نے یہ فیصلہ لے لیا کرکٹ میں پہلی بار یہ فارمولا ورش انیس سو ستانوے میں آیا تھا اس سمیں آسٹریلیا کی ٹیسٹ اور ونڈے دونوں ٹیموں کے کپتان مارک ٹیلر تھے جس کے بعد ان کا بوجھ کم کرنے کے لیے آسٹریلیا کے پور کرکٹر سٹیو ووک کو ونڈے ٹیم کا کپتان بنائے گیا اور اسی کے بعد انیس سو ننیانوے میں سٹیو ووک کی کیپٹنسی میں آسٹریلیا نے ونڈے کرکٹ کا ورلڈ کپ بھی جیتا تھا بھارت میں اس فارمولے کو اپنایا تو گیا ہے لیکن یہ زیادہ دن چلا نہیں آج بھی بھارت اکیلہ ایسا دیش ہے جہاں ٹی ٹوینٹی ونڈے اور ٹیسٹ کرکٹ ٹیموں کا کپتان ایک ہی ہے اور تینوں فارمیٹس میں وہ کپتان ہے ورات کولی جبکہ دنیا بھر کی جو ٹیمیں ہیں اب وہ یہ پریوک کر رہی ہیں کہ وہ ہر فارمیٹ میں ایک الگ ٹیم اور ایک الگ کپتان رکھنا چاہتے ہیں ورات کولی 32 سال کے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہٹنے کے بعد اگلا کپتان کون بنے گا تو جو سب سے بڑا نام جو سامنے آ رہا ہے وہ ہے روہت شرما کا روہت شرما اگلے کپتان ہو سکتے ہیں اور ان کی چٹھی میں انہوں نے ایک ہنٹ دیا ہے روہت شرما کے بارے میں میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں ورات کولی نے لکھا ہے اپنی چٹھی میں کہ یہ فیصلہ لینے میں انہیں بہت سمیں لگا کیونکہ فیصلہ آسان نہیں تھا اور اس کے لیے انہوں نے بہت سوچ وچار کیا اور بہت ساری چرچائیں لوگوں کے ساتھ کی جو ان کے قریبی لوگ تھے پھر وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے روی بھائی کے ساتھ چرچہ کی روی بھائی کا مطلب ہے جو بھارتیہ ٹیم کے کوچ ہیں روی شاستری تو انہوں وہ لکھ رہے ہیں کہ روی بھائی کے ساتھ میں نے بات کی اور میں نے روہت کے ساتھ بھی بات کی اس فیصلے کو لے کر اور آگے لکھا ہے کہ روی بھائی اور روی بھائی اور یہی ہے کہ روی بھائی کا نام یہاں لکھنا اور یہ کہنا کہ روی بھائی شاستری لیڈرشپ گروپ کا حصہ ہیں ایک طریقے سے شاید وہ یہ ہنٹ دے رہے ہیں کہ اب اگلا کپتان روہت شرما ہی ہوں گے تو کپتانی کسے ملے گی اس کے لیے فیلال تین ناموں کی چرچہ سب سے زیادہ ہے پہلے ہیں روہت شرما زیادہ چانس اسی بات کا ہے کہ روہت شرما ہی کپتان بنیں گے دوسرے ہیں کیل راحل اور تیسرے ہیں رشب پنت ویرات کولی 32 سال کے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا روہت شرما 34 سال کے ہیں تو اگر روہت شرما کو بنایا جاتا ہے کپتان تو وہ بھی ایک یا دو سال کے لیے ہی کپتانی کر پائیں گے کیونکہ ان کی عمر بھی ڈھل رہی ہے اور اگر بھارتیو ٹیم یہ سوچتی ہے کہ ایسے کپتان کو لائیں جو لمبے سمیں تک کپتانی کرے جسے گروہم کیا جا سکے تو پھر روہت شرما اس کام کو ایک دو سال سے زیادہ نہیں کر پائیں گے جب تک وہ 35-36 سال کے ہوں گے ان کے بھی ریٹائر ہونے کا سمیں آ جائے گا اور کئل رہول اس سمیں صرف 39 سال کے ہیں تو لانگ ترم میں اگر آپ دیکھیں تو کئل رہول اچھے دعویدار ہو سکتے ہیں اور رشب پنت صرف 23 سال کے ہیں رشب پنت اور IPL میں وہ دلی کی کپتانی کر بھی رہے ہیں دلی کی ٹیم کی اس لئے کپتانی کا انوبہ وہ لے رہے ہیں تو اگر بی سی سی آئی چاہے تو انہیں بھی آزما سکتا ہے اگر انہیں آزمائیں گے تو وہ لمبے سمیں تک اگلے دس بارہ سال تک رشب پنت بھارتی ٹیم کی کپتانی کر پائیں گے لیکن ابھی جس نام پر سب سے زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں وہ ہے روحیت بھارتی ٹیم کے کوچ روی شاستری اسی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد ریٹائر ہونے والے ہیں اور ان کا ٹرم ختم ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے ورات کولی کے اس فیصلے کے پیچھے کیونکہ ورات کولی اور روی شاستری ایک دوسرے کے بہت قریب ہی مانے جاتے ہیں دونوں ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور اگر ایک بار روی شاستری باہر نکلے تو ورات کولی کے لیے سمسیا کھڑی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پورو کپتان مہندر سنگھ دھونی کو ابھی ابھی ٹیم انڈیا کا منٹور بنایا گیا ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ بی سی سی آئی کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ورات کولی اکیلے کوئی بڑی ٹروفی یا ٹورنمنٹ اپنے دم پر جیت سکتے ہیں یعنی جس طرح کا ایک چھتر راج مہندر سنگھ دھونی کے زمانے میں ہوتا تھا کپتان کا ویسا ورات کولی کے لیے اس سمیں نہیں ہے سو اس لیے اب آپ ایک نئے یک کے لیے تیار ہو جائیے اکٹوبر کے بعد سے کیونکہ ورات کولی نے ابھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب ٹی ٹوینٹی ٹیم کی کپتانی نہیں کریں گے اور صرف بیٹنگ پر دھیان دیں گے